بالتستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہاں پر ٹوٹر کے اوپر جن لوگوں کے اکاؤنٹ ہے یقیناً وہاں پہ گلگت بالتستان یا پاکستان لکھا ہوا وہ ہٹا ہے اور اس کو باقاعدہ انڈیا کا جیسے کہتے ہیں کہ ٹوٹر ہینڈل آپ اگر یوز کر رہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ پاکستان میں نہیں بلکہ ہندوستان میں یوز کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے اکاؤنٹ ہیں جو وہاں سے آپ ایکسس نہیں کر سکتے جس کو انڈیا نے بین کیا ہوا ہے ایک کہانی کیا ہے آپ کو بالکل تفصیل بتاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے گلگت بالتستان ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے بہت اہمیت ہے اس کی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے جس اس طرح کشمیر کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس طرح گلگت بالتستان اور کشمیر یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ آپ ہمیں دے دیں یا ہم آپ سے لیں گے جو بھی میں نے کہا نہیں کہ مختلف پوائنٹ آف یوز ہے حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے راجنات سنگھ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں کسی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم نے اس کے لئے لڑنا ہے اور نہ ہم نے یہ کوئی زبردستی لینا ہے میرے خیال میں راجنات سنگھ صاحب کی بات درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو یہ ہوا ہے ہوا کیا ہے کہ گلگت بالتستان میں حکومت پاکستان کا ٹوٹر اکاؤنٹ بند ہے سارفین کی جو لوکیشن ہے یعنی جو یوزرز کی لوکیشن ہے وہ انڈیا یا بہارت دی گئی ہے ٹوٹر نے بظاہر گلگت بالتستان میں حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ تک رسائی بند کر دی اور خطے کی لوکیشن تبدیل کر کے اسے بہارت کا حصہ دکایا ہے اچھا ایک بڑی مطلب بات بڑی انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ٹوٹر نے غلطی سے کر دیا ایسا نہیں ہے ٹوٹر نے کوئی غلطی سے یہ نہیں کیا یہ باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں کیونکہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ انڈیا کا بڑا انفلوئنس ہے فینس بک ہو یا پھر ٹوٹر ہو یا پھر اس طرح کی اور آہ سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں اس کے اوپر آہ انڈیا کا جو اثر رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ ان کی بات آہ اس کی وجہ ایک تو ان کی بہت بڑی پاپلیشن اس کو یوز کرتی ہے دوسری ہے کہ بہت بڑی اکانومی ہے ان کو بہت بڑا بزنس وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں اچھا آہ ریپورٹ کے مطابق آہ جو یوزرز ہیں ان کی جانب سے اپلیکیشن پر لوکیشن فیچر کو آن کرنے کے بعد گیلگت بلتستان سے کیے گئے ٹویٹس کو کشمیر کا حصہ دکھایا جا رہا ہے یعنی انڈین سائٹ کا جو کشمیر ہے جس کو پاکستان انڈین اکوپائٹ کشمیر کہتا ہے اور ان کو وہ آہ انڈین کشمیر کہتے ہیں جو بھی کہیں آہ وہ ایک الگ بڑی بحث ہیں اس پہ نہیں جاتے اچھا یہ مسئلہ اس وقت سامنے آئے جب گلگت بلتستان میں متعدد جو ٹویٹر یوزرز ہیں انہوں نے شکایت کی کہ حکومت کے لیے آفیشل اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کہ وہ جو گورنمنٹ آ پاکستان کی آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں تک ان کو ایکسس نہیں ہو پا رہی ہے اچھا جو یوزرز ہیں انہوں نے حکومت کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تو ایک پیغام آیا جس میں کہا گیا کہ قانونی مطالبے کے جواب میں بھارت میں یہ اکاؤنٹ بن کیا گیا ہے بھارت میں مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری سے حکومت کی سرکاری اکاؤنٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں اکاؤنٹ کو قانونی شکایت پر دوبارہ بن کیا گیا تھا گلگت کے علاقے کے جو لوگ ہیں مختلف وہ کیا کہتے ہیں یاسور حسین ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں گلگت بلتستان میں ہوں اور ٹوئٹر حکومت پاکستان کے ٹوئٹس نہیں دکھا رہا کہا جا رہا کہ قانونی مطالبے کے جواب کے حوالے سے بھارت میں یہ اکاؤنٹ بن کیا گیا ہے ایک اور جو مطلب جو یوزرز ہیں وہ کہتے ہیں ٹوئٹر سپورٹ کو ٹیک کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ میں پاکستان میں ہوں میں مختلف اکاؤنٹ سے ٹوئٹس کیوں نہیں دیکھ سکتا جن کا میں نے ذکر کیا ہے انہوں نے بتایا کہ جب وہ اپنی ٹوئٹس میں لوکیشن شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ ٹوئٹر انہیں گلگت بلتستان کی بجائے کشمیر کا رہائشی یا مقبوضہ کشمیر کا رہائشی بتا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حکام کو اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھارت کی بھارت کی طرف سے گلگت بلتستان کی جیو ٹیگنگ کو تبدیل کرنے کے لیے ٹوئٹر پر اثر رسوع اور میرے خیال میں انڈین جتنے ایکسپورٹس ہیں آئیٹی کے حوالے سے چاہیدی دنیا میں کوئی لوگ اتنے آہ تگڑے ہو وہ جتنی بھی سوشل میڈیا سائٹس ہوں آہ بڑے بڑے آفیسز میں انہی کے لوگ آہ بیٹے ہوتے ہیں اور یقیناً آہ انہوں نے یہ سیٹس ویسے ان کو نہیں دی گئی ہوتی قابل لوگ ہیں اس لیے ان کو یہ سارا کچھ وہ مل رہا ہوتا ہے اچھا ایک بات جو بڑی حیران کون ہے یعنی اس مسئلے کو جب فورن آفیس کے اندر ریس کیا گیا تو فورن آفیس کی سپوکس پرسن ممتاز بلوج صاحبہ کہتی ہے کہ بھئی ہم نے گورنم ایڈاو پاکستان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بین نہیں کیا بلکہ ہم نے ٹویٹر کو گلگت بالتستان میں بین نہیں کیا اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ یہ بتانا چاہ رہے کہ بھائی آپ نے بین نہیں کیا لیکن ہماری لوکیشن تبدیل کی گئی ہے ہم پاکستان کا حصہ ہونے کی بجائے ٹویٹر کے اوپر ایز ای جیو ٹیگنگ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہم ہندوستان کا حصہ دکھائے جا رہے ہیں یہ اچھا اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے گلگت بالتستان کے جب حکومت سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ہم نے تو نہ ٹویٹر کو بین کیا ہے اور نہ کچھ اور اس قسم کی اکٹیوٹی ہم نے کیا اچھا اب ان کو یہ بات سمجھ سمجھانا یعنی یہ جب یہ ہوتا ہے یہاں سے کام ٹھیک ہے دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ لوگوں کو پرابلم کیا ہے کیونکہ لوگ لیکن وہ بٹائے گئے ہیں جن کو مطلب سوشل میڈیا اور ٹوٹر آف لارڈم کا وہ کہتے ہیں یار کس بھلا کا نام ہے اور یہ کانے کی چیز ہے پہننے کی چیز ہے اڑنے کی چیز ہے گھر میں ڈیکوریشن کے پیس کے طور پر رکھنے والی چیزیں ان کو یہ نہیں پتہ گاڑی ہے جہاز ہے یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یار ایک لوکیشن اگر چینج ہوئی ہے اگر لٹس اپوس کوئی شہر میں ایک اگزیمپل دے رہا ہوں گلگت بلتستان اور کشمیر ایک اور طرح کی ٹریٹریز ہیں جس پہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے ایک پرابلم چل رہی ہے اور اب سے نہیں سالوں سے چل رہی ہے اب آپ کو اس طرح کی چیز جب دیکھنے کو ملتی ہے آپ اس کو ڈائیگنوز ہی نہیں کر رہے آپ اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے آپ کو کہ یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا آپ نے یہ بتا دیا کہ وہاں پہ تو ہم نے ٹوٹر ہنڈل نہیں کیا اور ہم تو شخصی جو ازادیاں ہیں آہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا فریڈم آف سپیچ ہے اس کو ہم بڑا سپورٹ کرتے ہیں ڈا تینگ اس کے آہ نہ ممتاز بلوش صاحبہ کو اس بات کا اندازہ اور نہ میں نے خیال انہوں نے شاید اس کو ریچچک کیا ہوگا یقیناً اگر کیا ہوتا آہ میں ایک عام سا پاکستانی ہو چھوٹا سا جنرلسٹ ہوں آہ اگر مجھے سمجھ آتے کہ یہ پرابلم کیا ہے یا یہ ایشو کیا ہے تو پھر ان لوگوں کو جو آفیشلی ان کی بہت بڑی ایک رسپونسیبیلٹی ہے وہ آہ ان کو کیوں نہیں سمجھا لی سب سے بڑی بات جو آہ میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آہ انڈیا کرتا کیا ہے یا انڈیا کر کیا رہا ہے انڈیا ہمیشہ سے کہتا ہے کہ بھئی ہم نے نہیں لڑنا آپ کے ساتھ ہماری آپ سے کوئی جنگی نہیں ہے کہیں پہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے ہمارا کام ہی آپ سے لڑنا نہیں ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ کے اوپر نہیں استعمال کرنا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے وہ موڈی صاحب امریکہ میں تھے انہوں نے کہا بھئی ہم نے بہت ٹائم ویسٹ کر لیا آپ کے اوپر یعنی پاکستان کے اوپر اب مزید ضائع نہیں کرنا ہم نے اپنا واقت اپنے وقت کو ہم نے یوٹلائز کر کے ہم نے مزید ترقی کرنے ہیں اب یہ والی چیزیں ایسی ہیں کس کے لئے تو نہ آپ کو بندوق اٹھانے کی ضرورت ہے نہ جہاز اڑانے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے نہ بارڈر کروس کرنے کی ضرورت ہے نہ اس طرف جانے کی ضرورت ہے آپ نے بیٹھ کر سکون سے ایک چیز کر لی کہ بھائی اس کو چینج کر لو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یقین کریں اگر نورملی میں نے کہا نا کہ پاکستان میں ہر چیز کو بڑا ایک مطلب جیسے کہ نا کرٹیکل ویو بہت کام ہوتا ہے یعنی اگر یہ کئی اور ہوتا میں کہتا ہوں کہ فور اگزیمپل یہ جو انڈین سائٹ کا کشمیر ہے یا اس کے کسی جگہ پہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وہ کس طریقے سے ویدن نو ٹائم اس کا سلوشن نکالتے ٹوٹر کو کہتے پریشرائز کرتے اپنا انفلوینٹس یوز کرتے اور اس کو کہتے کہ آئندہ اس طرح کی ہماکت نہیں کرنی ہمارا ہاں کیا ہمارے ہاں کسی کو مسئلہ کی سمجھ آئے گی تو پھر وہ کچھ سوچیں گے نا کہ یار اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ٹوٹر نورملی یا سے پاکستان کی آہ میری اف آئی اے کے کچھ لوگوں سے بات رہی جو سائبر کرائم کو ڈیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم فیس بک کو جب کہہ دیتے ہیں کسی حوالے سے ان کو میل وغیرہ کرتے ہیں امریکہ میں یا سارا کچھ کہتے ہیں ہماری ان سے جب کانورسیشن ہوتی ہے تو اس میں وہ ہماری بات کو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وہ سنتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی آہ ایکشن کرتے ہیں کہتے ہیں نورملی نہیں کرتے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس کے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اب میں یہ نہیں کہتا کہ صرف انڈیا میں ٹوٹر یوزرز ہیں یا انڈیا کا انفلوینس ہے پاپولیشن ایکانومی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک سٹیٹس ان کا الگ ہے دنیا میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے پاکستان چٹی بڑی آبادی کا ملک ہے لیکن میں پھر وہی کہوں گا اس میں انڈیا کا نہ قصور ہے نہ افغانستان کا قصور ہے نہ امریکہ کا قصور ہے نہ کسی اور کا قصور ہے یہ قصور ہمارا اپنا ہے کیونکہ ہم نے کبھی لکھنے پڑھنے کی عادت ڈالی نہیں ہم نے کبھی ریسرچ کی نہیں ہم نے کبھی ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا نہیں ہمارے لیے کبھی اس کی امپورٹنس رہی نہیں ہمارے لیے امپورٹنس کس چیز کی ہے ہمارے لیے امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ اس دن گلگت بلتستان کے اسمبلی کو تعلی لگا دیے ہم یہ بلیم گیم کرنے کے لیے بڑے ایکسپورٹ باقی ہم مطلب میں کیا بتاؤں گدو کی ایک فوج بنی گئی ہمارے ہمارے ہم ٹھیک ہے اب ہم جو ریل ایشو ہے اس کے اوپر ہمارا دھیان نہیں جاتا ہمارا ہماری سوچ کبھی نہیں جاتی یا شاید ہماری وہ سوچ ہے ہی نہیں لیکن جو پیٹی چیزیں ہیں پیٹی تینگز ہیں اس کی طرف ہم لگے رہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے جو ادارے ہیں جو ایجنسیز ہیں ان چیزوں کے اوپر دبا دب کام کریں لیکن جو ریل ایشو ہے ان کو پھر پتا بھی نہیں کہ یار اب یہ ہوا اس کا کرنا کیا ہے ابھی لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ بھائی ہم ہمیں تو یہاں کی کوئی ٹویٹس نہیں ہیں ہمارے پاس جو ٹرینڈز اور ساری چیزیں چل رہی وہ انڈیا کی چل رہی This is called a success without جسے کہتا ہے نا کہ fire a bullet آپ دیلی میں یا بنگلورو میں جہاں پہ بھی یہ چیز انہوں نے کروائی بیٹے ہوں ہیں یہ امریکہ میں بیٹے ہوں لیکن آپ نے یہاں پہ جسے کہتے ہیں نا زلزلہ لیا ہے یہ اس کو کہتے ہیں policy اس کو کہتے ہیں strategy اس کو کہتے ہیں influence اس کو کہتے ہیں power ہمارے ہاں والے کیا کہتے ہیں اوہ جی ہم تو یہ کر دیں گے تو ہم تو وہ کر دیں گے کرو بھائی پھر کیوں نہیں کرتے کرواؤ دروالے کشمیر کی اس طرح کی جیو ٹیگنگ نا locations change کرواؤ کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے آپ کا دماغ تو بھائی کبھی اس طرح اب جائی نہیں سکتا I am sorry to say لیکن کہاں پہ جائے گا آپ کی وہ والی نہ تو کچھ بھی نہیں ہے نہ دماغ ہے نہ حیثیت ہے نہ کچھ اور ہے آپ باتیں کر لو یہاں پہ یہ کر لو کہ بھئی اگلی حکومت میری آ جائے پھر میں جو ہے اپنے للے تللے کرتا رہو اور پھر جب international بات کی جاتی ہے اور کوئی باقی دنیا ہمارا ہمارے والے سے کوئی ہارٹس ٹانس رکھتی ہے تو پھر ہم کہتو او یہ تو یار ہمارے بڑے دشمنیں دیکھو نا یار یہ یہود اور حنود اور پتہ نہیں القواد پتہ نہیں کون کونسی بات اعم کرتی ہے یہ ان کا ساتھ دے رہے نا ہماری بات تو سنتے نہیں یہ تو ہمارے دشمن ہیں نا اب مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ نہ کسی کا دشمن ہے نہ کسی کا دوست ہے اور انڈیا اسی پالیسی کے اوپر ان کو چلتا ہے کہ نہ آپ ہمارے دشمن ہیں نہ آپ ہمارے دوست ہیں ہماری آپ کی پارٹنرشپ ہے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اور ہم سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ پارٹنرشپ ہے دولوں کی جب تک ان کو لگے گا بیس سال تیس سال چالیس سال یا پچاس سال جب تک ان کو لگے گا کہ ہاں ہم ایک دوسرے کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پارٹنرشپ قائم رہے ہیں کل نہیں تھی امریکہ انڈیا کی آج امریکہ انڈیا ایک ساتھ شیر و شکر ہیں مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس سے زمین زمین کے اوپر اس سے بڑی پارٹنرشپ کسی کے ساتھ ہماری نہیں ہے یہ امریکہ کلیم کرتا ہے اور صحیح ہے رشیہ کے ساتھ بھی ہے باقی دنیا عرب دنیا کے ساتھ بھی بہترین تعلقات رکھے ہو یہ والی چیز ہم کیوں نہیں کر پاتے اور ہم اپنے دماغ کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سی پیک وہاں سے گزار لیا ہمارے پاس وہ ہاتھ میں آج کل کسی جگہ کو ہورڈ رکھنا جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ اپنے بندوق اٹھائی ہوئے یا آپ کی بڑی فوج وہاں پہ بیٹھی ہوئے تو آپ اس کو کٹرول کر لیں آپ کے پاس یہ سمارٹ تینکنگ ہونی چاہیے جو یہ والی ہوئی ہے اب یقین کریں کہ انڈیا میں یہ جس کا جس کا بھی وہ رہا ہو جس نے بھی اس پروجیکٹ کے اوپر کام کیا ہو لیکن میں جو مرضی پاکستان میرا ملک ہے میں پاکستانی ہوں لیکن میں ایک چیز ضرور کروں گا کہ یہ سمارٹ تینکنگ ہمارے پاس بھائی نہیں ہے میں سچی بات بتا جاؤں ہم کبھی شاید اس تک پہنچتے ہی نہیں ہماری سوچ وہاں تک ہے ہی نہیں کیا ایسی بھی چیزیں ہو سکتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے کہیں پہ بھی اپنے لاپ ٹاپ کے اوپر یا جہاں سے بھی آپ یہ کٹرول کر دیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرور ہے یہ یہ ہے اصل چینج یہ ہے اصل جو موڈرن سٹیٹیجیز ہیں موڈرن وار کی ٹیکنیکس ہیں وہ یہ ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس بھائی سکسٹین ہو تو پتہ نہیں کیا کر لیں گے جی اپ سیونٹین ہو تو کیا کر لیں گے اور ترٹی فائیو ہو اپ ترٹی فائیو ہو تو پتہ نہیں کیا کر لیں گے یہ ہے اصل جنگ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے جی فخر یوسف زہین نے جی ٹویٹ کی تھی دوہزار انیس بیس میں اس کے اوپر ایک کیس ٹوک دو یار یہ تو کیا مطلب یہ کیا بکواسے کر رہا ہے یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے ہمیں جو ہے نا اس نے مطلب ہمارے بارے میں اس کی کیا مجال کے لیے بات کر سکیں ٹھیک ہے جی ٹوک دو کیس ٹوک دیا کیس چل رہا ہے کیس چلنے دیں اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک جنرلسٹ کے لیے آپ اتنے آپ اتنے الارٹ ہیں کہ جی ایک لائن کی ٹویٹ ہے میری کسی دن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا پرانی اس کے اوپر تو آپ کو ایکشن لینے کی بڑی وہ پڑی ہوئی ہے لینہ سر اسپیکشن یہ ہے سلمدہ کہ گلگت بلدستان فیزیکلی آپ کے پاس ہے لیکن جو 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 اس کی جیو ٹیگنگ ہے وہ ہندوستان کے پاس ہے اور یہ اصل پاور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ میں نے کہا نا یہاں پہ جنگ صرف بھئی کرسی کی جنگ ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں وزیراعظم بنوں میں سی ایم بنوں میں پی ایم بنوں اب میں منسٹر بنوں میں فلاں بنوں میں ڈمکا بنوں ہر کسی کو بتائے کہ یار مجھے اچھی مضبوط جگہ پہ اپنی ٹرانسفر کروانی ہے بیروکریسی کہا دیں کہ جہاں پہ موٹا نوٹ ہوں ایسے تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن کچھ جگہ بڑی خاص ہوتی ہیں وہاں پہ آپ بس چاپتے رہتے ہیں تو سر ہمارے ہمیں اس سے فرصت ہوگی تو پھر ہم کچھ اور کریں گے نا یہ سوچیں گے کہ یار انڈیا نے تو یار کمال کی گیم کے